اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے کتنے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ لگاتار ہیڈ فون یوز کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو ہم کتنی دفعہ فولڈ کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے ایک کطرے میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں اگر نہیں چانتے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایسے انٹریسٹنگ امیزنگ اور انفارمیٹیو فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سو لیٹس بیگن دوستو اور ایسے ہی امیزنگ اور انٹریسٹنگ فیکٹس اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے احمد ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکر کو دبائیں فیکٹ نمبر 1 دوستو جس طرح روپے کے سومے حصے کو پیسہ کہا جاتا ہے اسی طرح ڈالر کے سومے حصے کو پینی کہا جاتا ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پینی کو ہر روز ڈبل کریں تو وہ صرف تیس دنوں میں پانچ ملین ڈالر بن جائیں گے فیکٹ نمبر 2 سائنس کی فیلڈ میں آئے روز نئی انونشنز ہوتی رہتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولٹ پروف ویسٹس فائر اسکیپس وائنڈ شیلڈ وائپرز اور لیزر پرنٹر ان سب کو عورت نے انونشن کیا تھا یعنی یہ سب مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی انونشن ہے فیکٹ نمبر 3 مسکرانا بہت ہی پیاری سنت ہے اور ہمیں بغیر کسی بھی وجہ کے مسکرانا چاہیے ہم زندگی میں کبھی خوش کبھی گمگین کبھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے سترہ مسلز اور جب ہم ڈرتے ہیں تو ہمارے چیرے کے فورٹی تھری مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 4 آج کل ہر کو ہی ہیڈ فون یوز کرتا ہے اور بغیر کسی اتیاد کے وہ ہر وقت ہیڈ فون لگائے رکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک گھنٹہ لگتار ہیڈ فون لگائے رکھیں تو آپ کے کانوں کی جرسیم سات سو گنا تک بڑھ جاتے ہیں فیکٹ نمبر 5 کیا آپ جانتے ہیں کہ تیس ڈالر کے کچھے پاپکورن کو بنا کر موویز میں تین ہزار ڈالر تک بیچا جاتا ہے فیکٹ نمبر 6 کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کاغذ کو کتنی مرتبہ فولڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو ہاف ہاف میں سات بار سے زیادہ فولڈ نہیں کر سکتے آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر 7 کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے ایک کترے میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کے ایک کترے کے اندر 100 بلین بلین ایٹمز ہوتے ہیں کیوں چونک گینا آپ فیکٹ نمبر 8 ڈریمٹ انگلیش کا وائد ایسا لفظ ہے جو ایم ٹی پر انڈ ہوتا ہے فیکٹ نمبر 9 کیا آپ جانتے ہیں کہ پی اے این کس کی شورٹ فارم ہے پرمانیٹ اکاؤنٹ نمبر کو شورٹ فارم میں پی اے این لکھا جاتا ہے فیکٹ نمبر 10 کیا آپ جانتے ہیں کہ الڈریہ کا نیشنل این ایمال فینک فوکس ہے فیکٹ نمبر 11 یہ بہت ہی انٹرسنگ فیکٹ ہے اگر آپ 111111111 کو 1111111 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس انسر آئے گا 12345678987654321 اور اسی طرح اگر آپ 11111 کو 11111 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس انسر آئے گا 123454321 فیکٹ نمبر 12 پیپٹو بسمول ایک انٹ ایسیڈ مکسچر ہے جو میدہ اور میدی کی عرضی تکلیفو جیسے متلی جلن بعد حضمی خراب پیٹ اور ڈائریا کی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پیپٹو بسمول کا شولہ جلائیں تو آپ اس سے ایک ہنک میٹل حاصل کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین سیٹ بیلٹ کو یکم مارچ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یو ایس کارز میں پیننا لازمی قرار دیا گیا فیکٹ نمبر فورٹین چھے ماہ سے زیادہ عمر کے ہر الاسکن شہری کو سالانہ تقریباً ایک ہزار ڈالر کا آئل ڈیوائیڈنٹ چیک ملتا ہے فیکٹ نمبر ففٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیمپل کس طرح بنتی ہیں دراصل جب ہمارے پٹھو کے ساتھ ہماری جلد اٹیچ ہوتی ہے تو اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمیں ڈیمپلز پڑ جاتی ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین دنیا کا سب سے بھاری جانور بلیو ویل ہے جس کا وزن تقریباً چار لاکھ دس ہزار پانڈر تک ہوتا ہے اور یہ تقریباً تین سو چھے انسانوں کے وزن کے برابر ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیونٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا جانور کون ہے دنیا کا سب سے لمبا جانور زرافہ ہے جو کہ اپنی لمبی گردن اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے لمبا ہوتا ہے ایک زرافہ کی ایوریج ہائٹ چھیں شریعہ ایک میٹر یعنی بیس فٹ تک ہوتی ہے فیکٹ نمبر ایٹین ایٹین ٹین میں یو ایس کی پاپولیشن سیون پوائنٹ ٹو میلین تھی اور نائنٹین سکسٹی نائن میں یو ایس کی پاپولیشن ٹو ہنڈرڈ میلین تک پہنچ گئی تھی یعنی تقریباً ون ففٹی نائن ایرز میں ون نائنٹی تھری میلین عبادی انکریس ہوئی فیکٹ نمبر نائنٹین چالیس فیصل سے زیادہ امریکن کبھی بھی اپنے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے فیکٹ نمبر ٹونٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ پرو سٹیٹ صرف انسانوں اور کتو کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی کے بھی نہیں اگر آپ اسی طرح کے امیزنگ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹری فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور بتائیں